السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اسلام ایک مکمل ذابط حیات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا آج کے درس کے اندر ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ضرورت کی مطابق خرچ نہ دے تو وہ کیا کرے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں کے بچوں کے اخراجات میں بڑی کمی کرتے ہیں بہت سارے غیر ضروری کاموں پر پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن گھر میں بیوی بچوں کو کھلانے میں اور ان کی دیکھ ریکھ ملا پرواہی کرتے ہیں تو اگر کوئی عورت اس طرح پریشان ہو کہ اس کا شوہر اس کو خرچ نہ دے رہا ہو اس کی بنیادی ضرورت پوری نہ کر رہا ہو تو اس کا کیا حل ہے اس سے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیان فرماتی ہیں کہ ابو صفیان کی بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر اِنَّا عَبَى صُفِيَانَ رَجْلٌ شَحِحٌ میرے شوہر ابو صفیان جو ہیں وہ بڑے لالچی آدمی ہیں بہت زیادہ لالچی شخص ہیں وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے ہیں جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے یعنی اتنا پیسہ وہ نہیں دیتے ہیں جو میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا خُذِ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ کہنے لگی کہ اگر میں ان کو بتائے بے غیر پیسہ کچھ نہ نکالوں اپنے خراجات نہ لے لوں تو پورا ہی نہیں ہوگا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا خُذِ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوف کہ تم اپنی ضرورت کے مطابق بے غیر بتائے ہوئے شوہر کے مال سے اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے لئے کافی ہو جائے اور تمہاری اولاد کے لئے کافی اور بچوں کے لئے کافی ہو جائے تو اس حدیث سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر شوہر ضرورت کے مطابق خرچ نہ دے بہت زیادہ کنجوسی کرے اور بہت زیادہ حریص اور لالچی ہو تو عورت ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے دستور کے مطابق جس میں اس کی ضرورت پوری ہو بہت زیادہ نہیں کہ اس کے گھر کو اجار دے اس کی کمائی برباد کرے اور اس کو جو ہے کنگال کر دے ایسا نہیں ہونا چاہے ضرورت کے مطابق خُذِ مَا يَكْفِيكَ وَلَدِكَ بِالْمَعْرُوف معروف مانے جتنا تمہارے لئے مناسب ہے جتنے میں تمہاری ضرورت بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس حدیث سے دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ حدیث بیان کی نوجوان صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو بیوی کے خراجات کو اٹھا سکتا اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہو اور اس کے خواہشات کی تسکین کر سکتا ہو دونوں ترے کی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں تو چاہیے کہ نکاح کرے وَمَلْ لَمِسْتِفَ عَلَيْهِ بِسْسَوْمْ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے روزہ رکھے اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ مالی طاقت اس کے پاس نہیں ہے اس کی مالی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک شوہر کے ذمہ داری ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہاں شوہر کا مقام اور منصف بیان کیا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ذمہ دار بنایا ہے اور اللہ تعالی نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر کیوں؟ مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے مردوں کو تو مرد کی عزت حقیقت میں اسی میں اے شوہر کی عزت کہ وہ کما کر دے اور بچے اس کے کھائیں کمانے والا کون ہو؟ مرد ہو مرد کی ذمہ داری ہے کمانا اور بچوں کو کھلانا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے موں میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ تعالی اس کو عجر دیتا ہے بیوی بچوں کو کھلانے میں بھی صدقی کا ثواب ہے عجر ہے اس لئے اگر آدمی خوشحال ہے اللہ نے اس کو نوازہ ہے تو خوشحالی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی خبرگیری کرنے چاہیے ان کو کھلانا اور پلانا چاہیے اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر میہ بیوی میں کچھ اختلاف ہو جائے شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو یا بیوی کو شوہر سے تکلیف ہو تو اس مسرے کا حل نکالنے کے لئے بیوی کسی عالم یا مفتی کے سامنے شوہر کا عائب بیان کر سکتی ہے یا شوہر کو بیوی سے تکلیف ہو تو مسئلہ کا حل معلوم کرنے کے لئے فتوہ لینے کے لئے وہ بیوی کی اس خرابی کا تذکرہ کر سکتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے اس زندگی میں ہم اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گداریں کیونکہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج کل ایسے بہت سارے مرد حضرات ہیں جو شوہر ہیں جن کے پاس بینی بچے ہیں اور بہت ساری ضروریات گھر میں ہیں لیکن ذرا بھی وہ خیال نہیں کرتے بیچاری دردر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں اور بچے بلکل یتیموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے خیال کریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تاہم مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن